اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ہم ویجوال سٹوڈیو کوٹ کو کیسے انسٹال اور یوز کر سکتے ہیں یہ والی ویڈیو ان سب بگنرز کے لیے ہے جنہوں نے ابھی ابھی کمپیوٹر کی پروگرامنگ کے دنیا میں قدم رکھا ہے اور ان کو اس حوالے سے تھوڑی سی نالج کم ہے تو ہم دیکھیں گے کہ ہم ویجوال سٹوڈیو کوٹ جو ایک بہت مشہور اور بہت زیادہ یوز ہونے والی آئی ڈی ای ہے اس کو ہم کیسے انسٹال کریں گے اور کیسے اس کے اندر ایک اپنا بیسک پہلا پروگرام بنائیں گے اچھا اب سب سے پہلے ہم نے کہا کہ ویجوال سٹوڈیو کوٹ ایک آئی ڈی ای ہے تو یہ آئی ڈی ای کس چیز کا مقفف ہے آئی ڈی ای سے بنتا ہے انٹیگریٹڈ ڈیویلپمنٹ انوائرمنٹ اب یہ انٹیگریٹڈ ڈیویلپمنٹ انوائرمنٹ ایک ایسا سوٹوڈیو ہوتا ہے جو ہمیں پروگرامنگ کرنے میں ہیلپ آٹ کرتا ہے ہیلپ کیسے کرتا ہے کہ ہم پروگرامنگ جو ہے وہ بڑی آسانی سے کسی بھی تیکسٹ ایڈیٹنگ والے پول میں ایک تیکسٹ ایڈیٹنگ والے سوٹوڈیو میں کر سکتے ہیں جیسا کہ نوٹ پیٹ ہم سب لوگوں نے نوٹ پیٹ تو یوز کیا ہی ہوگا ٹھیک ہے ابھی ہم دیکھ بھی لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے نوٹ پیٹ کی اپلیکیشن ٹھیک ہے اس نوٹ پیٹ کی اپلیکیشن میں ہر ونڈو میں ہوتی ہے بھی آپ کو یہاں پہ بلیک سکرین نظر آ رہی ہوگی اس لیے کہ میں نے اپنا جو اس کا تھیم ہے وہ ڈار کلر میں رکھا ہے ادروائز آپ کو یہ وائٹ کلر کا نوٹ پیٹ کی اپلیکیشن وائٹ بیکگراؤن کے ساتھ اپنے کمپیوٹر میں بڑی سانی سے مل بھی جائے گی اور آپ نے اس کو یوز بھی کیا ہوگا اس کے اندر بھی آپ بالکل پروگرام لکھ سکتے ہیں اب آئی ڈی ای اس نوٹ پیٹ سے میں کیا زیادہ مواقع کیا زیادہ بینیفٹس پروائٹ کرتی ہے اس کو بھی ہم انسٹال کرنے کے بعد دیکھیں گے تو انسٹال کرنے کا جو سب سے سان طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے کمپیوٹر کے اوپر براؤزر یعنی کی گوگل کروم یا فائر فاکس کھول لیں اور کھولنے کے بعد یہاں گوگل میں لکھتے ہیں ویجوال سٹوڈیو کوٹ تو گوگل کروم آپ کو اس ویب سائٹ پر لکھے جائے گا جس کا url ہوگا code.visualstudio.com اب چاہے تو آپ یہاں پہ کلک کر دیں یا ڈریکٹ یہاں پہ url لکھتے ہیں دونوں صورتوں میں آپ ویجوال سٹوڈیو کوٹ کی ہوم پیج پہ پہ پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ یہاں یہ جو ڈاؤنلوڈ فار وینڈوز ہے اس پہ کلک کر لیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یہاں پہ اس کا سیٹ اپ ڈاؤنلوڈ کرنے کی option دے دے گا یہاں پہ آپ اس کو save کریں تو یہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ سٹارٹ ہو جائے گا ویجوال سوڈیو کوٹ کا جو اس کا ابھی والا ورین ہے یعنی کہ آج 6 اکتوبر کو جو اس کا ورین ہے اس کا size ہے 82 MB 82 MB کا یہ اس کا set up ہے اور اس کے size میں اضافہ یا کمی ہو سکتی ہے gradually جو اس میں آگے آنے والے مزید ورین آئیں گے تو ان میں اس کا size change بھی ہو سکتا ہے البتہ آج 6 اکتوبر 2022 جو اس کا ورین آویلیبل ہے جو کہ ہے 1.72 اس 1.72 کے اندر جو آپ کا size ہے وہ ہے اس وقت 82 MB تو یہ ہمارے سامنے دیکھیں یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہے ہیں vs code user setup کے نام سے تقریباً یہ half download complete ہو چکا ہے اور تقریباً مزید 30 seconds تک یہ completely download ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کو install کر کے دیکھیں گے دیکھیں گے تو تو پھر اس کے بعد ہم اس کو انسٹال کر کے دیکھیں گے کہ انسٹال کیسے ہوگا تو جناب لیں ہمارا یہ ویجل سوڈیو کوڈ کا setup complete ہو چکا ہے ہم یہاں پہ جا کے اس کو open کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمیں لائنسس اگریمنٹ دکھا رہا ہے جس میں ہمیں کچھ شرائط بتائی گئی ہیں کہ آپ جب اس software کو use کریں گے تو آپ ان ان شرائط کی پابندی کریں گے اور یہ آپ سے سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ اس لائنسس اگریمنٹ کو accept کرتے ہیں یا نہیں کرتے جب تک آپ اس کو accept نہیں کریں گے یہ آپ کو install کرنے کے لئے software اجازت نہیں دے گا تو آپ یہاں پہ i accept the agreement کے اوپر کلک کریں تو دیکھیں ہمارا next کا بٹین enable ہو گیا اب next آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ اس software کو کون سے location پہ install کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے اس کی default location آپ اس کو اسی پہ جانے دیں اور اس کے بعد یہ پوچھ رہا ہے کہ میں جو آپ کے start menu میں folder بناوں گا وہ اس نام سے بناوں گا visual studio code کے نام سے تو آپ کہیں بلکل ٹھیک ہے اسی نام سے بنا دیجئے جو بھی چیزیں ہیں فیلال اس لیول کے پر default ہی ہے setting accept کرتے رہے ہیں سوائے یہاں پہ آپ اسے کہیں کہ مجھے desktop create icon تاکہ جب بھی desktop double click icon پہ تو میرا visual studio code open ہو جائے number 2 یہ جو اگلی دونوں option ہے add open with code action to window explorer or add open with code action to window directory context menu ان دونوں کے اندر یہ مطلب جتنے بھی آپ کے check box یہاں پہ آپ نے سب کو check کر دینا tick کر دینا اس کے بعد next کا button دوائیں اور install کا button دوائیں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے visual studio code install ہونا چروع ہو گیا اور within a minute اور so یہ آپ کی computer پہ install ہو جائے گا لیکن جب اس کی installation complete ہو جائے گی تو آپ سے پوچھے گا کیا آپ visual studio code ابھی ہی چلانا چاہتے ہیں تو اگر آپ اس کو tick لگا رہنے دیں گے اور finish کریں گے تو یہ software run ہو جائے گا لیکن فی اللہ ہم اس کو uncheck کر رہے ہیں لیکن فی اللہ ہم اس کو uncheck کر رہے ہیں اور finish کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہماری installation complete ہوگی کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کمپیوٹر نے جو کہ ہم نے tick لگایا تھا تو اس نے desktop کے اوپر ہماری visual studio code کی ایک icon بناتی ہے جب ہم اس icon پہ double click کریں گے تو ہمارے سامنے visual studio code open ہو جائے گا ٹھیک ہے بہاں پہ ہمارے مختلف option ہے ہم چاہے تو white color کی background کے ساتھ open کر لیں چاہے تو dark color میں رکھیں اور چاہے تو high contrast والی setting کر لیں تو ہم اس کو فیلال dark میں لے کر چلتے ہیں dark سے دو فوائد ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ ہماری آنکھوں پہ white color کا بہت زیادہ stress نہیں پڑھا ہوتا اور number two یہ کہ اس سے اگر آپ laptop وغیرہ use کر رہے ہیں تو یہ black color آپ کی نسبتاً battery white color use کرے گا جس سے آپ کا battery time increase ہو جائے گا اچھا اب ہم نے دیکھنا ہے فرق تو ہم یہاں پہ ہم اس کوڈنگ کی ڈیڈیل میں نہیں جا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک web page بنائیں html میں اور اس میں کچھ text show کروائیں تھوڑے سے بڑے سائز میں تو اس کے لیے میں notepad میں سب سے پہلے کوڈنگ کرتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں گا کہ notepad میں کوٹنگ کیسے ہو رہی ہے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم یہی کام visual studio کوڈ میں کرتے ہیں تو ہمیں کیا فوائد حاصل ہوں گے یہ میں start کر رہا ہوں تقریب ہوتا بتا رہے弗 ہے ٹھیک ہے تقریب ہعت سے ابھی میں اس پروگرام کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہے ابھی ہم صرف فرق دیکھنا چاہ رہے ہیں یہ نوٹ پیڈ میں اور ویسول سوڈیو میں پروگرامنگ میں کیا فرق ہوتا ہے تو یہ ہم نے ایک کوڈنگ کر دی ٹھیک ہے کیسے کیے بھی ہم اس ٹیڈیل میں نہیں جا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اس فائل کو سیف کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور آسانی کے لیے ہم اس کو رکھ لیتے ہیں اپنے ڈاکومنٹ کے فولڈر میں اور یہاں پہ اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں np.html ٹھیک ہے نوٹ پیڈ کے لیے np.html اور ہم نے اس کو سیف کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس فائل کو بند کر دیتے ہیں نوٹ پیڈ کے اندر سے جو ہم نے بنائی ہے اور یہاں جا کے my ڈاکومنٹ میں چیک کرتے ہیں کہ ہماری np.html بن گئی ہے کہ نہیں تو بلکل یہ دیکھیں یہاں پہ بنی ہوئی ہے جو بھی ہم نے تھوڑی در پہلے کوڈنگ کی تھی نوٹ پیڈ کے اندر اس پہ ہم ڈبل کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس مائیکرو سوفٹ ایچ کے اندر ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں یا کسی براؤزر کے اندر فائر فوکس میں اوپن کر لیں ہم گوگل کروم میں اوپن کر لیں ہم اس کو جلے گوگل کروم میں اوپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ایک ویب پیج بن گئے np.html جس کے اندر لکھا رہا ہے from نوٹ پیڈ اس کا کلر سائز وغیرہ چیک کر لیجئے تو یہ ہم نے تقریباً ایک منٹ کے قریب کے اندر یہ پروگرام کیا جس نے ہمارے یہاں براؤزر کی وینڈوں پر from نوٹ پیڈ لکھا ہوا دکھا دیا صحیح ہے اب یہی کام same to same ہم کوشش کریں گے ہم ویجوال سوڈیو کوڈ میں کریں تو ویجوال سوڈیو کوڈ میں کوئی بھی پروگرام کرنے کے لیے ہم فائل میں جائیں گے نیو فائل میں جائیں گے اور ہم کوئی مطلب ٹیکس فائل کی طور پر اس کو اوپن کروا لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم سب سے پہلے کچھ بھی لکھنے سے پہلے اس کو ہم سیف کریں گے اور سیف کرتے ہوئے ہم یہیں اپنے ڈاکومنٹ میں جا کے اس کا نام یہاں سے ایک تو ٹائپ شینج کریں گے اور چونکہ یہ ہم نے ایک HTML فائل بنانی ہے تو ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ اس کا نام ہم رکھ دیں گے جیسے اس کا نام نوٹ پہ اٹھ تھا تو ہم اس کا نام Vs رکھیں گے Vs.html اس کو ہم نے سیف کر دیا Vs.html کو اب آپ دیکھئے گا فرق میں یہاں پہ Vs.html کوڑنگ دوبارہ کرنے لگا ہوں دیکھیں میں سب سے پہلے یہاں پہ لکھتا ہوں میں نے جو ہی یہ ٹائپ لگایا تو میرے سامنے ایک وینڈو کھل گی جس کے اندر بہت سارے ٹائپ آنا شروع ہو گئے ہیں میں اب اس میں ھtml کا ٹائپ لکھنا چاہ رہا تھا تو ھt تو دیکھیں ھtml آ گیا اب میں نے سیمپل یہاں پہ enter دبایا تو اس نے automatically selected text اس کو لکھ لیا اور یہ میں نے جو ہی بند کیا اس کو ایرو لگایا تو اس نے اس کا closing tag automatic دے دیا جبکہ وہاں پہ مجھے یہ دونوں type کرنے پڑے تھی ھtml اور دیکھیں جو ہی میں نے enter کیا اس نے اس کو indent بھی کر دیا تھوڑا سا اس کو آگے لے گیا اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں head head کا tag تو دیکھیں میں نے جو ہی وہ arrow کی دبائی تو اس نے مجھے پورے tags کے لسطے دی یہاں پہ میں he دبایا تو اس نے مجھے head پہ پہ پہنچا دیا یہاں پہ جو کہ میں نے head لکھ رہا ہے تو پورا tag automatic complete کر دے گا اور جو ہی میں closing والا bracket ڈالوں گا تو یہ اس کا closing tag بھی automatic دے دے گا ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ آ جاتا ہوں یہاں پہ آ کے میں نے body کا tag دینا ہے تو میں اسی طرح سے start کروں گا tagging بیو دباؤں گا تو یہ automatically tag کو complete کر لے گا اور جو ہی میں closing angle bracket ڈالوں گا تو یہ اس کو بند بھی کر دے گا اس کے بعد میں نے کرنا تھا ہوں ہوں اس کے اندر میں لکھ دوں گا اس کے اندر میں from visual studio code اس کو save کر دوں گا یہ دیکھیں اس نے نمبر ایک تو یہ مجھے پورے کے پورے tag نہیں لکھتے ہیں یہ ایک دو لیٹر میں پہلے جب ٹائپ کرتا تھا تو ساتھ ہی میرا جو پورا ٹائگ وہ complete ہو کے آ جاتا تھا اور میں enter بٹن پریس کرتا تھا تو باقی جو بٹن لگاتا تھا تو یہ فوراں اس کا ending tag بھی ساتھ سے آٹومیٹک ڈال دیتا تھا مجھے دوبارہ سے ٹائپ نہیں کرنا پڑتا تھا اور تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ اس نے دیکھیں تھوڑا سا beautification بھی ڈال دی ہمارے کوڈ میں جو جو ٹائگ سے ایک دوسرے کے درمیان نیسٹ کر دیا تھوڑی سی سپیس دے دی فیل آیا آپ کو یہ دیکھیں پیج یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہاں ختم ہو رہا ہے اس کے اندر دو سیکشن ہیں ایک ہیڈ کا سیکشن ہے اور ایک بوڈی کا سیکشن ہے کیونکہ ہیڈ کا سیکشن یہاں سے یہاں تک ہے اسے لالوں نے اس میں کچھ نہیں ڈالا کیونکہ اس والے سلایڈ میں اس والے لیکچر میں ہم آپ کو ایسٹی ایم ایل کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہے ہیں ہم آپ کو کو انسٹال اور یوز کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں یہاں پہ ہیڈ ہیڈ سیکشن ہے ہیڈنگ ون کا اس کا ٹیگ ہے یہاں ایچ من یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے اس کا دمیاں میں جتنی میں باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ ساری تھوڑے سے بولڈ اور بڑے سائز میں یہ ہمارا پیج دسپلے کرے گا یہاں پہ جہاں ہم اس کو کرتے ہیں سیو اور واپس آتے ہیں جہاں پہ ہم اس کو سیف کیا تھا یہ ہم نے سیف کیا تھا مائی ڈاکومنٹ کے اندر تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ NP پرانا پڑھا تھا یہاں پہ یہ vsob ہم نے فائل بنائی ہے ویجوال سوڈیو والی یہ پڑھی بھی اب ہم اس پہ ڈبل کھلک جب کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ وہ وہی ڈیٹیل دے رہا ہے فرام ویجوال سوڈیو کوڈ جو ہم نے لکھی تھی جس طرح کہ ہم نے جب نوٹ پیڈ میں فائل بنائی تھی تو ہم نے اس کے اندر خود ہی سے ٹائپ کر دیا تھا فرام ویجوال سوڈیو کوڈ اس کے اندر میں کتنی آسانی ہوگی کہ ہم اس پرگرم کو ہمیں کم لکھنا پڑا ہے اگر ہمارے پرگرم کافی بڑے بڑے ہیں ہم نے بڑے بڑے مطلب پیجز بنانے ہیں جن کے اندر کافی سارا ٹیکس ہے تو ہمیں اس حوالے سے بڑی سانی ہو جاتی اسی طرح سے اگر ہمیں وہ ٹائگ بھول گیا ہے تو ہم اس کے چند پہلے کریکٹر لکھیں گے تو اس کی اگزیکٹ سپیلنگ ہمیں پورے کی دورے لکھنے کی ضرور نہیں پھائے گی وہ آٹومیٹیکل ہمارے سامنے نظر آج ہو جائیں گے تو دوستو آج کے اس لیکچر میں ہم نے دیکھا یہ ویجوال سوڈیو کوڈک آئی ڈی ہی ہے انٹیگری ڈیویلوپنٹ ڈیویرمیٹ جو کہ میں مکسلے سرا کی پرگرمین لینگویج میں پرگرم کرنے کے لئے اس آنی پروائٹ کرتی ہے وہ آسانی ہم نے یہاں پہ اس کو کمپیئر کر کے دیکھا کہ ایسے ہم نے ایک چھوٹا سا سادھا سا پرگرم نوٹ پیڈ میں لکھا اور ویجوال سوڈیو کوڈ میں لکھا تو ویجوال سوڈیو کوڈ میں ہمیں کافی ساری ہیلپ آؤٹ ہوگی اور ہمارا پرگرم اس پر جلدی کوئے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ تمام لوگ جو بگنرز ہیں ان کے لئے کہ ضروری نہیں کہ آپ نے جو پرگرم نوٹ پیڈ میں بنایا ہے وہ نوٹ پیڈ میں کھلے گا ویجوال سوڈیو کوڈ میں رکھلے گا اور جو پرگرم ویجوال سوڈیو کوڈ میں منا لیا ایسا بلکل میں نہیں ہے ہم نے جو نپی والی فائل تھی وہ ہم نے بنای تھی جیکن اگر ہم اس فائل کو یہاں پہ کھلنا چاہے ہم یہاں پہ فائل میں چاہیں جو آپ کی ایسی فائل ہے جو بنی ہوئی ہے آپ دوبارہ کام کرنا ہے آپ اپن فائل کریں اس کو اس جگہ پہ جہاں پہ جا کے آپ نے سیف کی تھی وہاں جا کے اس کو سلٹ کریں اور اپن کر لیں تو یہ ہمارے پاس یہ جو بھی اپشن دیتا ہے آپ اس کو اپن کر لیں یہ اس نے نوٹ پیڈ فائل یہ جو ہم نے نوٹ پیڈ میں ٹائپ کی دی اس میں اندینشن بھی نہیں ہے کوئی سرہ کی اوپر اس میں ٹیکس بھی فرام نوٹ پیڈ لکھا تھا اس نے اس کو بھی اپن کر لیا اور یہ پروپر اس نے ان کو کو اسی طرح سے کلر بھی کر دیا اور اسی طرح سے اگر ہم یہ جو وی ایس والی فائل جو کہ ہم نے بنائی نوٹ ویجن سوڈیو کوڈ میں تھی اگر ہم اس کو اپن کرنا چاہے نوٹ پیڈ میں تب بھی ہو سکتی ہے کیسے دیکھیں ہم وی ایس کو یہاں پہ رائٹ لک کریں گے اور یہاں پہ ایک اپشن آ رہا ہوتا ہے اپن ویڈ تو یہاں پہ ہم اپن ویڈ اپن ویڈ نوٹ پیڈ پہ چل جائیں گے تو ہم یہاں پہ جا کے اپنے پاس نوٹ پیڈ سیلیکٹ کریں تو دیکھتے ہیں کیا ویجن سوڈیو کوڈ کے اندر کوئی بنی بھی فائل نوٹ پیڈ میں کھل جائے گی تو اگر وہ ٹیکشوال بیس فائل ہے تو بلکل کھل جائے گی نوٹ پیڈ میں ہم نے فائل بنائی تھی وہ ویجن سوڈیو کوڈ میں بڑی سانی سے کھل رہی ہے یہ دیکھیں اور جو فائل ہم نے ویجن سوڈیو کوڈ میں بڑا رہی تھی وہ ہماری نوٹ پیڈ اوڑی سانی سے کھل رہی ہے تو یہ سوڈیو ٹیکشوال لینگویج والی پروگرام فائلز ہوتی ہیں وہ آپ کسی بھی ٹیکش ایڈیٹر میں آسانی سے کھل سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم اپنے آج کے لیکچر کا اختصام کرتے ہیں جو آج کا جو ہمارا لیکچر تھا اس کا جو مین فوکس تھا وہ تھا کہ ہم ویجن سوڈیو کوڈ کو بلکل آسان طریقے سے سہل طریقے سے جس میں ایسے لوگ جو کہ ابھی پروگرامنگ کا آزاز کر رہے ہیں ان کے لئے تھوڑی سی آسانی پیدا ہو جائے کہ ویجن سوڈیو کوڈ کو کیسے use کر سکتے اور کیسے install کر سکتے اپنے اپنے کمپیوٹر پر ٹھیک ہو گیا اپنا خیال رکھئے گھر ایک سارا اللہ حافظ ڈنیز ٹھیک ہم ٹھیک ہم ٹھیک ہم ٹھیک ہم فُکُرْ ٹھیک ہ rapidement ٹھیک EU ٹھیک ہم ٹھیک ہم موسیقی